چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سپریم کورٹ کے ججز سے الگ الگ ملاقاتیں چیف جسٹس نے آئندہ ہفتے کے بینچ اتفاق کے رائے کے فروغ کے لیے تشکیل دیئے چیف جسٹس نے اختلافی نوٹ دینے والے ججز کو اپنے بینچ پر شامل کر لیا جبکہ جسٹس یہیہ افریدی اور جسٹس عطر من اللہ چیف جسٹس کے بینچ کا حصہ ہوں گے مزید جانیں گے آمیر صحیح دباسی سے جی آمیر بتائیے گا جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم کے خاتمے کے لیے متحرک کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے اور چیف جسٹس کی جسٹس سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو آئندہ ہفتے کے بینچز ہیں ان میں اختلافات کا تاثر ختم کرنے اور اتفاق کے رائے کے فروغ کے لیے یہ بینچز تشکیل دیئے گئے ہیں اور ذرائے نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس نے انتخابات کیس میں اختلافی نوٹ دینے والے جو ججز ہیں ان کو اپنے بینچ پر شامل کر لیا ہے جس میں جسٹس یائی آفریدی اور جسٹس عطر من اللہ آئندہ ہفتے چیف جسٹس فاکستان کے ساتھ بینچز کا حصہ ہوں گے اور اہم مقدمات کی سماعت کریں گے جبکہ جسٹس قاضی فائر عیساء کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر بینچ کا حصہ ہوں گے اور وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جبکہ جسٹس پنسور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک بھی ایک ہی بینچ میں شامل کیے گئے ہیں جسٹس عطر من اللہ آئندہ ہفتے جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نکی کے ساتھ بھی بینچ میں شامل کیے گئے ہیں جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس حسن عظر رزوی بھی ان پر مشتمل جو بینچ ہے وہ تشکیل دینے کا مقصد بھی اتفاق رائے کی پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے لہذا چیس جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام جو ایسے ججز جن کے بارے میں تاثر دیا گیا کہ کسی گروپنگ کا شکار ہیں ان تمام ججز کو مختلف بینچز میں شامل کر کے ایک اتفاق کے رائے تھے